وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَظَحَقَ الْبَاقِلْ إِنَّ الْبَاقِلَ كَانَ زَهُمْ مطلب یہ ہے کہ آج کی جو رات ہیں وہ عید الفطر کی رات ہیں اور اس رات کو لیلت الجائزہ بھی کہا گیا ہے حدیث پاک کے اندر لیلت الجائزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس رات میں جن لوگوں نے پورا رمضان محنت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین انعام ان کو عطا فرماتا ہے اس رات کی بہت ساری فضیلت ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی دیکھیں خوش اس نے ہوگی کیونکہ حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث پاک مروی ہے کہ حضرت جبرعیر علیہ السلام جب کبھی بھی حضور کو کوئی تکلیف پریشانی ہوتی تھی تو اس وقت حضرت جبرعیر علیہ السلام آ کر ان کو کونسا وظیفہ کرنے کے لئے کہتے تھے یا کونسی آیتیں پڑھنے کے لئے کہتے تھے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آج وہ رات آپ پڑھیں گے تو آپ کی بہت ساری تکلیفیں مصیبتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی یقینا اب دیکھیں میں آپ کو بہت جلدی بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو رات ہے جس رات میں ابھی ہم لوگ اپنا وقت گزار رہے ہیں یہ بہت برکت والی بڑی عظمت والی رات ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس رات میں ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں عبادتیں کی ہیں ریاضتیں کی ہیں اور اپنے مال کی زکاة نکالے تو اس رات میں ان تمام چیزوں کی مقبولیت کا وقت قریب آ چکا ہے اس رات میں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے گا جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبل فرمائے گا اور رمضان میں جو محنتیں آپ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اس محنت کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا اس لئے اس کو لیلت جائزہ کہا جاتا ہے اب دیکھئے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسی خصوصیت عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی بھی عمت کو عطا نہیں فرمائی ہے حالانکہ وہ پانچ راتیں ذکر کی گئی ہیں جس میں پہلی رات لیلت ترویہ آٹھ زلحجہ اور اس کے بعد لیلت العرفہ نو زلحجہ لیلت النحر دسوے زلحجہ لیلت الجائزہ عدل فطر کے رات اور لیلت القدر کے بارے میں کہا کہ یہ وہ راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ خصوصیت عطا فرمائے گا جو کسی کو عطا نہیں فرمائے کسی عمت کو عطا نہیں فرمائے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے اللہ تعالیٰ جو عید الفطر اور عید الازحاق یہ راتوں میں جاگے گا ان کا دل نہیں مرے گا تو حضرات یہ بڑی بغبرکت رات ہے اس میں رات میں آپ خوب عبادت کریں اور اپنی رب کو رازی کرنے کی کوشش کریں بہرحال یوں تو بہت ساری فضیلتیں اس کی موجود ہیں مگر میں آپ کو اب وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی کسی بھی قسم کی پریشانی اگر آپ کو ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج رات آپ صدق دل سے سچے دل سے یہ عمل کر لیں تو میرے رب نے چاہا وہ پریشانی آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی اور میں آپ کو یہ بتانوں کہ یہ عمل صرف آج رات کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ کوئی بھی متبرک رات میں جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو آپ اس عمل کو کرنے کے لئے بیٹھ جائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی کو دور عطا فرمائے گا دیکھیں کیا ہے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت جبرعید علیہ السلام آتے اور کہتے یوں کہتے کہ کہو یا رسول اللہ آپ یہ کہو یعنی اس کو پڑھتے رہتے جب اس کو پڑھیں گے آپ اور اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ آپ کو اتنی بار پڑھنا بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے تب آپ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو جو مسئیبت بلا پریشانی دقتیں تکلیفیں مسائب اعلام آپ کے پاس آنے والے ہیں میرے رب نے چاہا تو وہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے اب آپ کی ذیمہ داری ہوگی کہ آپ اس کو جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کو آگے بڑھا دیں اور یہ صرف آج رات کے لیے مخصوص نہیں بلکہ آپ کو جب تبھی کوئی تکلیف محسوس ہو آپ اس وظیفے کو کریں میرے رب نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسئیبتیں بلاؤں کو دفعہ تفرمائے گا اس ویڈیو کا آگے پہنچانا آپ لوگوں کے ذیمہ داری ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ